میرے سوال ہے اسلامی سسٹم میں بینکنگ کا کیا سسٹم ہوگا یعنی کیسے کام کرے گا انویسٹرز کے لیے اس میں کیا اٹریکشن ہوگی ضرورت مند کو کرس کن شرائط یا بیسز پر ملے گا مثلا تاجر کو یا گھر پر خریدنے کے لیے اس وقت جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اس کو اس رنگ میں پیش کیا ہے کہ موجودہ اقتصادیات کا غلط تاثر پیدا ہوگا انویسٹر کو بینک میں جمع کرانے کی دلچسپی نہیں ہوتی بینک سے لینے کی دلچسپی ہوتی ہے اس لیے یہ سوالی اُلٹ ہے بینک میں وہ جمع کراتا ہے جس بیچارے کو کوئی تجارت کا صدیقہ نہیں ہے یا اتنے تھوڑے روپے ہیں کہ وہ ان کو کسی خاص مصرف میں لانی سکتا وہ بینک میں جمع کراتا ہے اور جو تاجر جمع کراتا ہے وہ زیادہ لینے کی خطر جمع کراتا ہے اس کے پیسے پر بینک نہیں چلتے وہ بینک کے پیسوں پر چلتا ہے اور اسی میں آپ کا جواب آجانا شایئے یہ نظام محلق ہے یہ سادہ لوہ عام انسانوں کی دولت کو کھینچ کر چند ہاتھوں میں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے اور اسی سے ساری سوسائٹی کی اقتصادی خرابیوں پیدا ہوتی ہیں بس اسلام اس قسم کی کوئی بینکنگ جاری نہیں کرے گا چند ہی ست اس کے پیسے سترا ہے بھی کھین soچوں کو کھینک جس پیسے س covers اس بواد کی جوز کے پیسوں میں